ایسی لرن اردو میڈیم ہم جب بھی آگے کے سبق کے سوالات و جوابات کی ویڈیوز اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائیں پہلا سوال دیئے ہوئے متبادلات میں سے مناسب متبادل چن کر بیانات مکمل کیجئے یعنی آپ کو دو خالی جگہ دیا ہوا ہے چار آپشن دیا ہوا ہے اس میں سے ایک جو ہے جو صحیح ہے کریکٹ ہے مناسب ہے اسے چن کر خالی جگہ میں لکھنا ہے پہلا دیکھئے کیا ہے جدید تاریخ نویسی کا بانی والٹیئر کو کہا جاتا ہے اس خالی جگہ میں ہم والٹیئر لکھیں گے نمبر دو آرکیالوجی آف نولیج نامی کتاب مائیکل فوکو نے لکھی یہ کتاب ہے آرکیالوجی آف نولیج یہ کتاب لکھنے والے ہیں ان کا نام ہے مائیکل فوکو تو دوسری خالی جگہ میں آپ کو جو ہے وہ مائیکل فوکو لکھنا ہے بے ہے جیل میں سے غلط جوڑی درست کر کے دوبارہ لکھئے آپ کو یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ کون سی غلط جوڑی ہے کہہ رہا ہے جو غلط جوڑی ہے اسے ڈھونڈ کر اس کو صحیح کر کے لکھئے پہلی جوڑی یہاں پر دی ہوئی ہے جارج ویلیم فریڈک ہیگل کی ریزن ان ہسٹری دوسرا دیا ہوا لیو پالڈوان رانکے دی تھیوری اینڈ پریکٹیس آف اسٹوری نمبر تھری ہیرو ڈاٹس دی ہسٹریز اور نمبر چار کارل مارکس ڈسکاورز آن دی میتھرڈ تو یہ جو چوتھی جوڑی آپ لوگ اگر دھیان سے دیکھیں گے تو وہ غلط ہیں ہا نا کارل مارکس ڈسکاورز آن دی میٹری غلط ہیں اس کا جواب آپ کو یہاں پر دیکھیں گے غلط جوڑی جو ہے وہ کارل مارکس کی ہے اس کو صحیح کر کے کیا لکھیں گے ہم داس کیپیٹل کیا لکھیں گے داس کیپیٹل چلی دیکھتے ہیں سوال نمبر دو درج جیل تصورات کی وضاحت کیجئے اینا آپ کو کچھ تصورات دیئے ہوئے ہیں اس کی وضاحت کرنا ہے پہلا ہے جدلیت اس کا جواب دیکھیں گے ہیگل کے مطابق کسی واقعے کا مطلب اخص کرنے کے لئے اس کی درجہ بندی دو مخالف قسموں میں کی جاتی ہے اس کے بغیر انسانی دماغ کو اس واقعے کا ادراک نہیں ہوتا مثلا سچ جھوٹ اچھا برا اس طریقے کو جدلیت کہا جاتا ہے دوسرا دیکھتے ہیں کہ انلیس نظام انلیس نظام کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے اس کا جواب دیکھیں گے بیسویں صدی کی ابتدہ میں فرانس میں انلیس تاریخ نویسی کا نظام وجود میں آیا اس نظام کی وجہ سے تاریخ نویسی کو ایک الگ سمت ملی تاریخ کے مطالعے کو صرف سیاسی اتھل پتھل بادشاہوں عظیم رہنماؤں اور ان کی سیاست سفارت اور جنگوں پر مرکوز نہ کرتے ہوئے اس دور کی موسم مقامی لوگ زراعت تجارت ٹیکنولوجی نقل و حمل مواصلاتی وسائل سماجی درجہ بندی اور اکثریت کا رجحان جیسے موضوعات کا مطالعہ بھی اہم سمجھا جانے لگا انلیس نظام کی ابتداء اور ارتقاء کا سہرہ فرانسیسی موریخوں کے سر بندھتا ہے اس کا جواب آپ لوگ نے دیکھا اس طریقے سے آپ کو لکھنا ہے آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ جواب اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے دیکھیں جسوی جماعت میں جو جوابات ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے ہی رہتے ہیں نمبر تین درج سیل بیانات کی وجوہات کے ساتھ وضاحت کیجئے یہ بھی بڑا ہوگا کیونکہ اس میں کہا گیا کہ وجوہات کے ساتھ وضاحت کیجئے پہلے اس کی وجوہات بتانا ہے پھر اس کی وضاحت کرنا ہے جس کا پہلا جملہ ہے پہلا بیان ہے خواتین کی زندگیوں کے مختلف پہلیوں پر گور و فکر پر مبنی تحقیق کا آگاز ہوا نسائی تاریخ نویس یعنی خواتین کے نکتے نظر کے مطابق کی گئی تاریخ کی ارز سر نو تشکیل سیما دب وعا نامی فرانس ایسی نسائی تاریخ نویس میں خواتین کی شمولیت کے ساتھ تاریخ نویس کے شعبوں میں مردوں کی فوقیت پر مرکوز زاویہ نظر پر ارز سر نو گور کرنے پر زور دیا گیا اس کے بعد خواتین کی زندگیوں سے جڑی ملازمت روزگار پریڈ یونین ان سے مربوط مفاد مصر گرم ادارے خواتین کی خاندانی زندگی جیسے مختلف پہلوں پر مفصل غور وفکر پر مبنی تحقیق کی ابتدا ہوئی انیس سنبے کے بعد خواتین کو ایک سماجی طبقہ تسلیم کر کے تاریخ نویسی پر زور دیا گیا فوقوں کے طرز تحریر کو علم کا آثار قدیمہ کہا گیا تو اس کا جواب ہم لوگ کو اس طریقے سے لگنا ہوگا بیس وی صدی میں فرانس ایسی معرخ مائیکل فوکو کے قلم سے تاریخ نویسی کا ایک نیا نظریہ جو ہے وہ سامنے آیا اس نے آرکیالوجی آف نالج نامی کتاب میں واضح کیا کہ تاریخ کو تحت آخری سچائی تک پہنچنا ہی مقصد نہیں بلکہ ماضی کے تغیرات کی وضاحت کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے فوکو نے تاریخ میں تغیرات کی وضاحت پر زور دیا اس لئے انہوں نے اس طریقے کو علم کا آثار قدیمہ نام دیا ہے اگلے سوال ہے سوال نمبر چار پچیس تا تیس الفاظ میں جوابات لکھئے جس کا پہلا سوال ہے تاریخ نویسی سے کیا مراد ہے تو اس کا جواب دیکھیں گے ہم لوگ دستیاب ثبوتوں کی تجزیاتی تحقیق کر کے ماضی میں وقو پذیر واقعات کو تاریخ میں کس طرح پیش کیا جاتا ہے پیش کو تحقیقی طور پر پیش کرنے والے محقق کو مورخ یا تاریخ نویس کہتے ہیں نمبر دو دیکھیں گے رینے ڈیقوٹ میں تاریخ رینے ڈیقوٹ نے تاریخ نویسی میں کس خیال پر اسرار کیا اس کا جواب دیکھیں گے یہ خیال پرزور طریقے سے پیش کیا جاتا تھا ان مفقرین میں رینے ڈیقوٹ نامی فرانسی فلسفی پیش تھے ان کی تصنیف کردہ ڈسکور آن دی میتھرڈ نامی کتاب کا ایک اصول سائنسی تحقیق کے نظریے سے کافی اہم مانا جاتا ہے کہ جب تک بلا شک وہ شبہ کسی واقعے کی سچائے قابل اعتماد کب نمبر تین دیکھ دیں والٹیر کو جدید تاریخ نویسی کا بانی کیوں کہا جاتا ہے اس کا جواب دیکھیں گے والٹیر فرانسیسی فلسفی نے تاریخ کے لیے نہ صرف تھوس حقائق اور واقعات کی ترتیب پر توجہ دی بلکہ یہ خیال بھی پیش کیا کہ اس زمانے کی تاریخ مرتب کرتے وقت انسانی زندگی کے تمام پہلوں کا احاطہ کرنا ضروری اس اعتبار سے والٹیر کو جدید تاریخ نویسی کا بانی کہا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں نمبر پانچ سوال نمبر پانچ پانچ اور اس کے بعد ایک چھٹا سوال ہے آخری سوال نمبر پانچ درج اہم مفقرین آپ اہم مفقرین کی چار نام لکھنے پہلا دیکھیں کہ رینے دیکھوٹ دوسرا والٹیر تیسرا جارج ویلیم فریدرک ہیگل اور چوتھا کارل مارکس دیکھتے انگلہ سوال سوال نمبر چھے درج جزیل سوالوں کے مفصل جواب لکھیں آپ اس کے کیا کرنے ہیں مفصل جواب لکھیں جس کا پہلا سوال ہے کارل مارکس کا نظریہ کارل مارکس کا نظریہ طبقات واضح کیجئے جواب دیکھیں بچوں اس کا انیسوی صدی کے نصف آخر کارل مارکس کے پیش کردہ اصولوں کی وجہ سے تاریخ کے زاویہ نظر میں اہم تبدیلیاں لانے والا فقری پر نہیں بلکہ زندہ انسانوں کے تذکرے پر مبنی ہوتی انسانوں کے آپسی تعلقات ان کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے میسر ذرعی پیداوار کی نوعیت اور ملکیت پر مبنی ہوتے ہیں سماج کے مختلف طبقات کو یہ وسائل یقصہ طور پر میسر نہیں ہوتے جس کی وجہ سے سماج میں طبقات پر مبنی گیر مساوی تقسیم کی وجہ سے طبقات کشم کش پیدا ہوتی ہے انسانی تاریخ اسی طبقات عید مساوات کی تاریخ ہے جن طبقات کے پاس ذرائع پیداوار ہوتے ہیں وہ دیگر طبقوں کا معاشی استحصال کرتے ہیں کارل مارکس کی تصنیف دا دنیا بھر میں مشہور ہے اب دیکھتے نمبر دو جدید طریقہ تاریخ نویسی کی چار اہم خصوصیات بیان کیجئے جدید تاریخ نویسی کی طریقوں کی چار اہم خصوصیات ہے یہ سائنسی طریقہ ہے جس کی ابتداء مناسب سوالوں کی پیش کس ہوتی نمبر دو یہ سوالات انسان مرقوض ہوتے ہیں یعنی یہ سوالات زمانہ ماضی میں مختلف انسانی سماجوں کے افراد کے ذریعے مخصوص ارزوں میں انجام دی گئی سرگرمیوں سے متعلق ہوتے ہیں تاریخ میں ان سرگرمیوں کا تعلق دیو و معلائی کہانیوں سے جھوڑنے کی کوشش نہیں کی جاتے نمبر تین ان سوالوں کے جواب کی بنیاد قابل اعتماد تاریخی ثبوت ہوتے ہیں جس کی وجہ سے تاریخ کی پیش کش منتقی ہوتی ہے چوتھا طریقہ ماضی میں کی گئی انسان سرگرمیوں کے ذریعے انسانی ارتقاء کا جائزہ تاریخ میں لیا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں تیسرے سوال نسائی تاریخ نویسی سے کیا مراد ہے نسائی تاریخ نویسی ہم نے اوپر آپ کو پڑھ کر بتایا تھا ایک بار اور سے پڑھ کر بتا دیتے ہیں نسائی تاریخ نویس یعنی خواتین کے نکتے نظر کے مطابق کی گئی تاریخ از نو تشکیل سیما دابو انامی فرانسی دانشور نے نسائیت کا بنیادی کردار ثابت کی نسائی تاریخ نویسی میں خواتین کی شمولیت کے ساتھ تاریخ نویسی کے شعبوں میں مردوں کی فوقیت پر مرکوز زابیہ نظر پر از سر نو غور کرنے پر زور دیا گیا اس کے بعد خواتین کی زندگیوں سے جوڑی ملازمت روز گار ٹریڈ یونین ان سے مربوط مفاد میں سرگرم ادارے خواتین کی خاندانی زندگی جیسے مختلف پہلوں پر مفصل غور وفکر پر مبنی تحقیق کی اپتدا ہوئی انیس سو نبے کے بعد خواتین کو ایک الہہدہ سماجی طبقہ تسلیم کر کے تاریخ انیسی صدی میں طریقہ تاریخ نویسی پر خصوصی طور پر برلن یونیورسٹی کے لیے پول وان رانکی کی خیالات کا اثر تھا انہوں نے تاریخی تحقیق کے تشکیشی طریقے کے بارے میں بتایا انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اصلی دستاویزات کے ذریعے حاصل شدہ معلومات انتہائی اہم ہوتی ہے اور تاریخی واقعات سے متعلق تمام قسم کی کاغذات اور دستاویزات کی کڑی جانچ ہونی چاہئے انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اسی طریقے سے تاریخ کی صداقت تک رسائی ہو سکتی ہیں انہوں نے تاریخ نویسی میں خیالی واقعات پر تنقید کی اور عالمی تاریخ کی ترتیب پر زور دیا ہسٹری کتابوں میں ان کے مختلف مضامین یک جا ہیں